مارتا ہے اور اس کے بعد سوچل میڈیا پہ ایک بحث شروع ہو جاتی ہے اور جو بند دکان رہتی ہے وہ پھر سے شروع ہو جاتی ہے میں نام نہیں لوں گا نہیں آپ جان جائیں گے کہ رات کے چار بجے اوبر ڈرنگ کی وجہ سے ایک پیچ کرنے والے صاحب جن کے کام میں خلل پڑھ رہا تھا گنڈا گردی سمجھ رہے تھے وہ مائک کی آواز کو میں نام نہیں لوں گا نہیں آپ سمجھ جائیں گے کہ میں سنو نگم صاحب کی بات کر رہا ہوں آپ بہت سمجھ دار ہیں ایک ناس میں پڑھتا ہوں صاحب اربین بھائی میں یہاں بہت ذمہ داری سے ایک بات کہتا ہوں میں الہاباد رہتا ہوں الہاباد گنگا اور یمونہ کے سنگم کا شہر ہے گنگا اور یمونہ کے سنگم سے ادرش سرسطی نہیں کلتی ہے ایسا ہندو دھرم کہتا ہے میں اس شہر میں رہتا ہوں میرا بچپن گزرا ہے ان کناروں پر سنگم کے کناروں بہت سارے مندیر ہیں میں جہاں رہتا ہوں میرے گھر کے پڑوس میں بھی ایک مندیر ہے میں رات کے تین تین بجے چار چار بجے مشاعروں سے تھکا ہوا واپس لوٹتا ہوں اور وہی لمحہ ہوتا ہے جب مندیر میں بھجن شروع ہوتے ہیں یا آرٹی شروع ہوتی ہے آپ یقین کریں مجھے کبھی میری نیند میں خلل نہیں پڑا کیونکہ یہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کسی کی دین میں عزام سے خلل نہیں پڑتا مندیر کی آرٹی سے خلل نہیں پڑتا گردوارے سے نکلنے والی سنگت کی آواز سے خلل نہیں پڑتا اور کبھوی جیجہ جھر کے پریئر کی آواز سے بھی خلل نہیں پڑتا کیونکہ ہندوستان ایسی ہی مٹی سے بنا ہوا ملک ہے سلام ہے اس دیش کے لاکھوں کروڑوں ہندو بھائیوں کو چونکہ آپ میری آنکھوں کے سامنے بڑی تعداد میں بیٹھیں اس لیے میں یہ سب دستعمال کر رہا ہوں سلام ہے اس دیش کے کروڑوں سکل اور ہندو بھائیوں کو جنہوں نے سونو نگم کی بات کا مسلمانوں سے زیادہ پہلے کھڑے ہو کر کے مخالفت کری اور یہ کہاں کہ تم غلط بول رہے سلام ہے اس لیو کی گنگا جمنی تحزید کو میں ان کے نام ایک نظم پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں صاحب اور میں اس شخص کو بھی کنڈم کرتا ہوں جس نے کہا کہ سونو نگم کا بال کٹوا دیا جائے مڑوا دیا جائے تو میں دس لاکھ جینے کو تیار اسلام نہیں دیتا اس طرح کی بات کہنے کی بھی اجازت کبھی اسلام نہیں دیتا انہیں منہ کیا جائے ہم تو اس مذہب کے ماننے والے اردن بھائی کہ جس کے جس کو لانے والے ہر دن ایک راستے سے گزرتے دور ایک بڑیا کوڑا پھیکتی تھی ایک دن بڑیا نے کوڑا نہیں پھیکتا تو آپ اس کا حال چال لینے کے لئے اس کے گھر گئے ہم تو ان کے ماننے والے یہ لوگ ہمارا چیڑا نہیں ہو سکتے اور پوری دنیا میں جو اسلام کا چیڑا بنایا جا رہا ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میری آنکھوں کے سامنے پوری بھیڑ کھڑی ہے پڑھے لکھے لوگوں کی میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی بولنا پڑے گا کہ نہیں ساگ یہ اسلام کا چیڑا نہیں ہو سکتے اسلام کبھی کسی نہق کا خون بہانے کی اجازت نہیں دے سکتا ارے جو مذہب وضو کرتے ہوئے نہق پانی بہانے کی اجازت نہ دے وہ نہق پانی بہانے کی اجازت بھلا کیسے دے سکتا جو جھوٹ پھیلے جا رہا ہے پوری دنیا کے سامنے ٹی وی چینلوں کے مادمت کریے مخالفت کریے ایسے لوگوں کی اور آپ سے یہ بات بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ وہ جو تتھا کسیت مندو کے تھانے ہوئے تصویریں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ یہ ہے اسلام کا چہرہ انہیں بھی پنڈم کریے وہ کبھی بھی اسلام کا چہرہ نہیں ہو سکتے وہ کبھی بھی اسلام کا چہرہ نہیں ہو سکتے کیونکہ میرا اپنا ماننا ہے کہ جس طرح بسم اللہ کہہ کر کے شراب پینے سے حرام شراب حلال نہیں ہو جاتی اسی طرح اللہ اکبر کہہ کر کے کسی ماتون کا قتل کر دینے سے وہ قتل جائز نہیں ہو جاتا اسلام میں ایسی چیزوں کی صحیح ہوگی نہیں میں ہنزموں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں صاحب راست کے سارے بارہ بچ چکے ہیں پینے پلانے کا دور وہاں شروع ہو چکا ہوگا میں چاہتا ہوں کہ باپ کی تالیوں کا شور جائے اور نین میں بھلے نہ خلل پڑے لیکن پینے پلانے میں ضرور خلل پڑے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ پھر وہ پی کر کے نشے میں آئے ہیں اور پھر ایسا کوئی ٹویٹ کرے ہیں میں چاہتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں صاحب کہ کبھی نہ ہوگی بند ازام کبھی نہ ہوگی بند ازام تھکے تو نہیں آپ لو کبھی نہ ہوگی بند ازام کبھی نہ ہوگی بند ازام اور یہ جو مصرح اس پورے مشاعرے کا نچور ہے بہت نظریں ہیں اس مشاعرے پر بہت لوگ تک تکی لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ اس مشاعرے میں کیا بولا جائے گا یہ اگلا جو مصرح اس پورے مشاعرے کا حاصل ہے اسے پہنچا جانا سب کے کانوں تک کہ کبھی نہ ہوگی بند ازام 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 جن محمد رفی صاحب کے گانے گاغ آ کر کے گاغ آ کر کے آپ نے اپنا کیریئر بنایا کاش آپ نے ان کی اس حسرت کو سمجھ لیا ہوتا کہ وہ خانہ کعبہ میں آزان دینے کی کیا حسرت رکھا کرتے تھے نہیں سونو بھائی غلطی کر دیا کہ لمحے بھر کی اضان لگے ہے تجھ کو گنڈا گردی اب مزے گا مشرہ ہے کہ لمحے بھر کی اضان لگے ہے تجھ کو گنڈا گردی ہم نے تیرے گانے گھنٹوں جھے لے ہیں بے گردی کہ لمحے بھر کی اضان لگے ہے تجھ کو گنڈا گردی ہم نے تیرے گانے گھنٹوں جھے لے ہیں بے گردی کہ گایت پاپو گایت پاپو پہ ہتنا لائک ہے تیرا پیان کبھی نہ میرا ایمان میری بھرگنیں میری سانسیں میری رگوں میں بہتا ہوا لہو ان دو مصروں میں اگر ڈھل گیا ہو تو جانیہ والوں سن کے بتا دینا کہ جس دن اس دنیا میں اضا کی صدا نہیں آئے گی اب تک جنہوں نے ہاتھ نہیں کھولا ان سے کوئی شکایت نہیں لیکن اس مصرے پر آپ خاموش رہے ہیں تو مجھے لگے گا کہ ایمان میں حرارت نہیں پیدا کر پایا میں آپ کے میں پڑھتا ہوں صاحب اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں ایک ایک ہاتھ میری نظروں میں ہے اگلے مصرے پر کہ جس دن اس دنیا میں اضا کی صدا نہیں آئے گی جس دن اس دنیا میں اضا کی صدا نہیں آئے گی رات ہی رہ جائے گی اس دن صبح نہیں آئے گی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت محبت ہے کہ جس دن اس دنیا میں اضا کی صدا نہیں آئے گی محبت ہے